اور ہم سپیسٹکلی دیکھنے کہ آج تو جو اتحادی اوپوزیشن ہے یعنی کہ متحدہ اوپوزیشن ہے ان کا اہم اجلاس ہونے جارہا ہے اینشاءاللہ شام چار بجے ہوگا ہے بلکل جی اور یہ اجلاس بڑے اہم نویت کا ہے اور شہباز شریف صاحب اجلاس کی صدارت کریں گے اور یہ جو منی بجٹ ہے اس سے متعلق کوئی حکمت عملی یہاں پر تیہ کی جائے گی تو بڑی بات ہے بلکل جی اور ساتھ میں بلاول بھوٹو زرداری صاحب بھی اس اجلاس کا پارٹ ہوں گیا اور اس اجلاس میں جو فینانس فل ہے وہ بھی رسکس کیا جائے گا کیونکہ منی بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اس حوالے سے آلڑی بات چیس ہو رہی ہے تو یہ تمام طرح معاملات جو ہیں مہنگائی کو بھی رسکس کیا جائے گا اور یہ ایسے تمام طرح معاملات جو ہیں یہ زیرے بحث آئیں گے چار بجلاس ہوگا تو آپ خود دیکھنے کہ ایک اجلاس جس میں بلاول بھوٹو زرداری بھی موجود ہوں اور جس میں نیا محمد شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی موجود ہو وہ کتنا آمیت کا حامل ہوگا اچھا فورن فنڈنگ کیس سمید دیگر اہم امور پر بھی اس میں مشابرت ہوگی اور ساتھ میں کوشش یہ ہوگی کہ کومیسنلی کا آج ایک اہم اجلاس بھی آج اجلاس بھی کال کیا گیا ہے چار بجٹ تو اس میں منی بجٹ کو منظوری سے روکنے کے لیے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا اور ساتھ میں ایک اہم ملاقات ہے تو یہ میرے خواہد سے جو اہم ملاقات ہے افکورس یہ جو آج کومیسنلی کا اجلاس ہے اس سے پہلے ہی ہوگی اور یہ میٹنگ سے بھی ایک کرٹیسائز بھی کیا جائے گا گورنمنٹ پر منی بجٹ کا معاملہ اپنی جگہ پھر سانے امری جو ہوا اس کے اوپر بھی آفیس بھی بات کی جائے گی تو بڑے معاملات ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ضروری ہوتا ہے سیچویشنز میں اور یہ جو منی بجٹ کا معاملہ ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ابھی سے ہی اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ جی اور اسے والے سے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں کے چیئرمن بلاول پٹو زرداری کے رجمان جیسے کارلی بدر صاحب جو کہ جہانگیر بدر صاحب کے سٹاپ ساتھے میں ہیں ان کو شاملی گفتگو کریں گے سب سے پہلے بتائی گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ستائیس سربی کی دیکھ دے دی ہے کہ ہم ستائیس سربی کو لہور سے لانگ مارچ کا آغاز کرنے والے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے اپنے اس مارچ کو لے کے کیونکہ ہم نے رانہ سناولہ صاحب نے کچھ دنوں پہلے ہمارے شوہ میں کہا تھا کہ آپ لوگ سوڑن انتظار کر لیں اور ان کے ساتھ آپ لوگ مارچ کریں تو کیا آپ لوگوں نے اپنی باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کیا ہے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک لائیمل حکمت عملی ہے کہ ستائیس فیبریری کو جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کا انیشیٹیو ہے اور اس کے اندر جیسے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ہم خیال جماعتوں کو کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کو انوائٹ بھی کریں گے تو یہ ابھی اس کے اوپر کام جاری ہے کمیٹیز بن گئی ہیں اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ رابطہ دوسری پارٹیوں سے شروع ہو گیا ہے اور یہ وہ پارٹی ہوں گی جو کہ پروگریسیف پیسپول ہم خیال جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لائک مائنڈڈ اچھا آپ فرمائیے گا کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس سے متعلق پیپلز پارٹی کیا موقف رکھتی ہے اور کیا دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کوئی حکمت عملی آپ اپنائیں گے جو پارلیمنٹ کے اندر حکمت عملی ہے دوسری جماعتوں کے ساتھ بلکل بیٹھ کے بناتے ہیں پر اس میں پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے وہ بڑی سیدھی ہے ہم اس منی بجٹ کو مسرد کرتے ہیں جیسے کہ چیئرمن بلاول بھوٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں یہ جو حکومت ہے یہ منی بجٹ لے کے آ رہی ہے اس نے مہنگائی اور اس مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور یہ عوام دشمن بجٹ ہے یہ جو منی بجٹ اور اس سے مل کا دیوالیاں نکل چکا ہے لہٰذا ہم اس منی بجٹ کو مسترد کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے اچھے ساتھ میں زلطہ کار صاحب یہ بھی بتائی گا کیونکہ آج قومی سمیلی کا ایک اہم اجلاسی ہونے والا ہے اور یہ کہا جارتاں متحضہ اپوزیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کیا بلاول بھوٹو زرداری اور میاں محمد شہباشری کی وان ان وان میٹنگ متوقع ہے دیکھیں ابھی بلاول صاحب لاہور سے اسلام بات جا رہے ہیں انہوں نے اسلام بات پہنچنا ہے میرے پاس اگر کوئی اس طرح کی ملاقات کی ڈیٹیلز نہیں ہے کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی بٹ اس کے اندر ایک بڑی چیز ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی خاص دل آتا ہے یا تم ایک نوم جو چلنا ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ اکٹھے ہو کے ایک مشترکہ حکومت کے خلاف لاعمل بناتے ہیں حکمت عملی تیار کرتی ہیں تو اس تمام جماعتوں کے مشترکہ اجلاس کے اندر اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کٹھی ہو تو یہ تو پہلے بھی پارلیمنٹ کے اندر ایک پارٹی کی لیڈرشپ دوسروں سے ملتی آئی ہے تو اس میں کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پہلے کبھی نہ ہوئی ہو اور یہ جو آپ نے چیز کہی کہ وہ ون آن ون ملاقات میرے پاس اس کی کوئی اطلاعات نہیں ہے ابھی تک مصد کا اطلاعات نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہے بہرحال میڈیا پہ ایسا چل رہا ہے کیا سرائی بھی ہو سکتی ہے اور لاسٹ منٹ پہ کوئی چینج بھی آ سکتی ہے ابھی تک جب میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تک کوئی اس کا فینل فیصلہ نہیں ہوا کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی اچھا اب یہ بتا دیجئے گا کہ لانگ مارچ کی تاریخ بھی پہلے دے دی گئی ہے اور اس سے پہلے پیپل پارٹی کی کیا حکمت عملی ہوگی کیا احتجاج کیا جائے گا یا مظاہروں کا کوئی پلان کرتی ہے رکھتی ہے پیپل پارٹی دیکھیں لانگ مارچ جو ہے اس کے اندر کئی قسم کے جو ہے وہ سٹیٹیجیز بن رہی ہیں کمیٹیز بن رہی ہیں اور اس لانگ مارچ سے پہلے پارٹی کو گراس روٹ پہ لوگوں کو موبیلائز کرنے کے لیے ابھی ریچنلی ہم نے چیئرمن پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی کی قیادت اور مختلف صوبوں کی لیڈرشپ اور صوبوں کی اگزیکٹیف باڈیز کمیٹیز کی میٹنگ کی ہے اور ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسان مارچ کے حوالے سے کریں کیونکہ کسانوں کے ساتھ بہت زیادی ہو رہی ہے اور پاکستان پیپل پارٹی اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کسانوں کے ساتھ اگزارے یکجیتی کریں گے اور کسان جو باہر نکلیں گے اس مارچ سے پہلے اور وہ کسان مارچ ہوگی اور پیپل پارٹی اس کا ساتھ دے گی اور پوری سپورٹ کرے گی اور وہ بھی سمجھ لیں کہ اس لونگ مارچ سے پہلے اس کا عمل ہوگا